ایک غبی عمران نے دوسرے غبی عمران سے یہ سوال پوچھا کہ ملک میں ماشاءاللہ لگنے کی بات ہو رہی ہے تو دوسرے غبی عمران نے یہ جواب دیا کہ لگا دے ماشاءاللہ لگانا ہے تو لگا دے ماشاءاللہ مجھے کیا ڈر آ رہے ہیں یقین مانئے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ دوسرے غبی عمران کے موہ سے کوئی بات نکلی اور لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ارے یہ تو سچ مول رہا ہے بلکل بلکل بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو پھر کہی ہو کہ ہاں مجھے نہیں ڈر لگتا ماشاءاللہ سے اور لگے بھی کیوں ڈر ماشاءاللہ سے بھائیا مجھے کیا فرق پڑتا ہے میرا کیا سٹیک ہے اس ملک کی ڈیموکرسی میں اس ملک کی سیاست میں اگر کوئی سٹیک ہے تو صرف اتنا کہ اب ان کو اس ملک کا وزیر آزم بننا مانگتا اور اگر یہ لوگ اب ان کو وزیر آزم نہیں بناتے تو بھاڑ میں جائے یہ ملک بھاڑ میں جائیے عوام یہ نظام بلکہ ایسے ملک پر تو ایٹم بام گرا دینا چاہیے جس کا وزیر آزم میں نہیں ہوں عمران نیازی صاحب اس بات پہ نا مجھے ایک شیر یاد آ گیا وہ بھی مرزا غالب کا اور اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ مرزا غالب کے اس شیر کو شبلی فراس کا بنا کے ٹویٹ نہیں کریں گے تو میں آپ کو یہ شیر سنا دیتا ہوں عرض کیا ہے کہ سنین عمر کے ستر ہوئے شمار برس بہت جیوں تو جیوں اور تین چار برس خیر جوک سپارٹ سچی بات بھی یہی ہے اور ساری بات بھی یہی ہے کہ ایک بندہ جسے اپنے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا وہ پرائیم نیسٹر بننے کی حوص میں کچھ بھی کرے گا کیاوس ہوتا ہے تو ہو جائے مجھے کیا ڈڑا رہے ہو ایکنومک تواہی پھرتی ہے تو پھر جائے مجھے کیا ڈڑا رہے ہو ماشاءاللہ لگانا ہے تو لگا دو مجھے کیا ڈڑا رہے ہو لیکن عمران نیازی صاحب یہاں پر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی حمد کر کے یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس ملک میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ماشاءاللہ سے ڈر لگتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بندوقوں کے سائے میں نہتے ہونے کے باوجود جمہوریت کی چھوٹی سے چھوٹی سپیس کریئٹ کرنے کے لیے ایم آر ڈی جیسی تحریکیں چلائی کوڑے کھائے جانے دیں صرف اور صرف اس لیے کہ یہ جمہوریت پسند جانتے تھے کہ اس ملک کے ہر مظلوم کی ہر نیٹیو کی ہر غریب کی ہر مزدور ہر کسان کی آخری اور واحد امید جمہوریت سے بندھی ہوئی ہے جی عمران نیازی صاحب خدا نخواستہ آپ کیوں ڈرنے لگے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ڈرے تو یہاں کا پختون یہاں کا بلوچ سندھی سرائیکی جو یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہی ہائی جیکٹ جمہوریت اس کی لاسٹ ہوب ہے یہی جمہوریت اسے بچا سکتی ہے پاکستان کو کالونی بنا کر رول کرنے والے ڈکٹیٹرز سے یہی جمہوریت اسے نجات دلا سکتی ہے اس پروپیکنڈے سے جس نے کبھی اسے ملک دشمن ثابت کیا کبھی چاہل ثابت کیا کبھی خددار کبھی غیر محذب اور کبھی کافر جی نیازی بھائی ماشاءاللہ سے ڈرے آپ کے دشمن بلکہ ڈرے وہ نسلوں کی نسلیں جنہیں پہلے جنرل زیاؤل حق نے جہاد کے نام پر غربت اور موت کے حوالے کر دیا اور پھر جنرل پرویز مشرف نے انہیں دہشت کرتی کے حوالے کر دیا جی نیازی صاحب سمجھ میں آتی یہ بات کہ آپ کیوں ڈریں ماشاءاللہ لگنے سے ڈریں وہ بلوچ وہ پختون جن کے پیارے برسوں سے گھر نہیں لوٹے جنہیں یہ امید ہے کہ ایک شفاف جمہوریت شاید ان کے پیاروں کو ان سے ملا دے یا کم از کم یہی یقین دلاتے کہ جب بھی وہ اپنے حق کی بات کریں گے تو انہیں غائب نہیں کیا جائے گا جی عظیم الشان اور نیڈر عمران نیازی صاحب آپ کیوں ڈرنے لگے ماشاءاللہ سے آپ کا کیا جاتا ہے آپ کا کیا بگڑتا ہے اور ویسے بھی اندر سے تو آپ فیشزم کے اور فرد باہد کی حکومت کے قائل ہیں بشرت ہے کہ وہ فرد باہد آپ ہوں تو سمجھنے کی بات یہی ہے کہ جمہوریت کے جانے سے بگڑتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یہاں کے نیٹیو کو انہی کے وسائل میں انہی کا حصہ دلانے کے لیے قانون سازیاں کی آئین میں اٹھارویں ترمیم کی اور میک شور کیا کہ دنیا پاکستان کو لیجٹیمٹ سمجھے میک شور کیا کہ یہاں کا ناراض نوجوان سسٹم پر اعتبار کرنا سیکھے پاکستان بچے پاکستان کھپے جی عمران نیازی صاحب بھلا آپ کیوں خوف کھائیں گے ماشاءاللہ سے کہ آپ کے دل میں تو خوف خدا تک نہیں ہے اسی لیے تو آپ سب کو پروگ کر کے اور کیاوس پھیلا کے ملک میں ماشاءاللہ لگوانا چاہ رہے ہیں اور ہزار جتن کر کے اس سپیس کریٹ کرتی ہوئی جمہوریت کی بسات لپیٹنا چاہ رہے ہیں کہ میں نہیں تو کوئی بھی نہیں مگر سن لیجئے خان صاحب ایک سچی جمہوریت پسند ہے ایک عظیم سیاستدان ایک عظیم خاتون کا کال کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور جس دن اس جمہوریت نے آپ سے انتقام لیا نا تو یقین کیجئے کہ آپ پاکستانی سیاست میں اتنے ہی irrelevant ہو جائیں گے جتنے جنرل زیاءالحق اور جنرل پربیز موسیار رف جایسے دیکٹیٹرز